بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک شخص مجھے مسلسل اپنی مشکلات کے بارے میں لکھتا رہتا اپنی زندگی میں اپنی ناکامیوں کی داستانیں سنایا کرتا اور اپنی زندگی میں مسلسل شکست کی شکایت کرتا رہتا میں نے اس کی تمام تر مشکلات اور اس کی تمام تر شرائط کو مد نظر رکھ کر ایک دن اسے اس کی زندگی کی شکست کی سب سے اہم وجہ بتانے کا فیصلہ کیا اور اسے یوں لکھا ایک دن قاتل کو سزائے موت سنائے گئی اور اسے تختہ دار پر لٹکانے کیلئے لائے گیا پانسی کا بھندہ اس کے گلے میں ڈالا گیا اور جلات اپنے آفیسر کے اشارے کا انتظار کرنے لگا اتنے میں وہاں پر ایک ماہر نفسیات آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگو کیا یہ واقعی قاتل ہے لوگوں نے جواب دیا ہاں کیا واقعی اسے موت کی سزا ملنی چاہیے لوگوں نے جواب دیا ہاں اے لوگوں مجھے اجازت دو گئے کہ میں اپنے طریقے سے اسے سزائے موت دوں اسے موت کی سزا دوں اور لوگوں نے وہاں پر ایکسپٹ کر لیا ماہر نفسیات نے اس کے گلے سے پانسی کا پندہ نکالا اور اسے کہا کہ تمہارے ہاتھوں کا رکھ کاٹ کر میں تمہیں ماروں گا اس کے انکوں پر پٹی باندھی گئی اور اسے ایک پتر پر لٹا دیا گیا ماہر نفسیات نے ایک معمولی سا پتر اٹھا کر اس کے رکھ پر پیرا اور اس کے ہاتھوں پر ایک معمولی سا خراش آیا اور کہنے لگا کہ فوراں کچھ لیا ہوتا کہ اس کے ہاتھوں کا خون جمع کیا جا سکے اس قاتل کو یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھوں کا رکھ کاٹ دیا گیا ہے اور میرے ہاتھوں سے شدید خون بہ رہا ہے ماہر نفسیات نے اس کے ہاتھوں پر پانی کی کچھ قطرے ڈالے تاکہ اس کے یقین میں اضافہ ہو جائے اور دیکھتے ایک دیکھتے وہ قاتل مر گیا جب لوگوں نے اس کے موت کی وجہ پوچھی ماہر نفسیات سے کہا کہ اس کی موت کی وجہ اس کا یقین تھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے اور اس کے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے اور اس یقین کے نتیجے میں وہ مر گیا میں نے اس شخص کو لکھا کہ تمہاری ناکامی کی وجہ تمہاری مشکلات اور سخت شرائط نہیں بلکہ تمہارا منفی تلقین کرنا ہے کہ چھوٹی سی مشکل کے بعد تم اپنے آپ کو یہ تلقین کرتے ہو یہ یقین کرتے ہو کہ میں ایک ناکام انسان ہوں اور میں کامیاب نہیں ہو سکتا چند دنوں کے بعد اس نے مجھے رپلائی کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں میں بلکل اسی طرح ہوں میں چھوٹی چھوٹی مشکلات کو دوستوں کے ساتھ بڑھا کر کے بیان کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے اپنی ناکامی پر یقین ہو جاتا ہے اس نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ اپنے آپ کو مصبت تلقین کیا کروں گا اور منفی تلقین کے زہر کو پینے سے پرحیز کروں گا ہماری زندگی بھی بلکل اس جوان کی زندگی کی طرح ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی مشکلات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ میں ایک ناکام اور شکست خوردہ انسان ہوں لہٰذا اپنی زندگی میں ناکام رہتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی مشکلات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی بجائے زندگی کو مصبت نکاح سے دیکھیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ